موسیقی 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 شمالی مشرقی اور بالے بلوچستان کے بھی چند ایک دو مقامات پر صرف حلقی بارش ہوئی تام کراچی سمیس سن کے مختلف شہروں اور ملک کے دیگر الائکوں میں اس سسٹم سے بارش کے امکانات نہ برابر کے تھے صرف وہاں پر موسم صاف خوشکورتے سرد ہوئیں چلنے سے جن سے موسم شدیر سرد ہو چکی ہے اس دوران مغربی ہموں کا ایک انتائی کمزور بارش برسانے والا نیا سلسلہ آٹھ فروری سے صرف ملک کے بالے لائکوں سے گزرے گا جو کہ حلقی بارش اور حلقی برباری کا باعث بنے گا اس سلسلے سے بالے شمالی کے پی کے کشمیر اور گلگت بلستان کے چند ایک دو وادیوں میں حلقی بارش اور حلقی برباری متوقع ہوئے اس سلسلے سے ملک کے دیگر رسومیں کوئی خاترخہ بارش قائم کون نہیں ہے سردی کی لہر جو گزشتہ روز سے ملک میں داخل ہوئی جس کی وجہ سے ملک کے بالے شمالی لائکوں میں مزید موسم انتائی سرد ہو چکا ہے اور رات کے اوقات میں بیشتر مقامات پر درجہ حرارت مزید منفی تک جانے کی توقع ہوئے اگلی چند دنوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم صاف خوشکر شدیر سرد رینے کا امکان ہے اب بات کرتے ہیں تو پندرہ فروری کے بعد پاکستان میں کیا واقعی توفانی بارشیں ہونے والی ہیں اس رپورٹ پر ایک نظر اس دوران انشاءاللہ ہمارے اندازے کے مطابق یعنی فروری کے تیسرے ہفتے سے پاکستان میں باقیدہ طور پر مغربی ہوایں اپنا جنوہ دیکھانے کو تیار ہیں مغربی ہواوں کا ایک طاقتور اور اچھا سلسلہ ملک میں فروری کے تیسرے ہفتے سے اثر انداز ہونے کو تیار ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بارشیں کراچی تا کشمیر ہونے والی ہیں انشاءاللہ اس سلسلے سے اس مرتبہ ملک کے نبے فیصد دلائقوں میں بارشیں ہوں گی جو کہ یہ اچھی بارشیں ثابت ہو سکتی ہیں انشاءاللہ اس مرتبہ کراچی سمیس سن بلوچستان اور جنبی پنجاب والوں کے لیے بھی اچھی قبر یہ ہے کہ وہاں پر بھی اچھی بارشیں ہونے والی ہیں لیکن تب تک ان بارشوں کے لیے آپ کو کچھ دنوں کے لیے انتظار کرنا ہوگا انشاءاللہ اس کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے مزید وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا مزید دعا کرتے رہو کہ پاکستان میں رحمت کی اور اچھی بارشیں ہوتی رہیں اگر آج کی ڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے لائٹ میں انتہل سٹارم بارش میں دہل روزانہ موسم کی اپ ڈیٹ جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک کدر میٹ سبسکرائب کرنا مت بولی گا تو مجھے دیجئے اجازت کل تک کے لیے اللہ حافظ